بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انگیننگ ڈیزائن انفرمیشنل پیٹ فارم سے دوستو ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کے اندر میں نے آپ کو کراس سیکشن کا مطالق بتایا ہے کہ آپ ایکسل کے اندر اپنے کراس سیکشن کو کیسے بنا سکتے ہیں جس کے ذرا آپ یہ دیکھ رہے گے پورے کراس سیکشن وغیرہ سارے بنے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کے پرینٹ کیسے نکال سکتے ہیں آپری کلکلیشنل وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں دو کی کلکلیشنل وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں مکتر فارمیر massacre میں نے اس کے اندر رکھے میں یہ پورا اس کے اندر میں نے ses کی color کام کو کیسے کر سکتے ہیں یہ کراس سیکشن تاکہ میرے ویڈیو تھی اس سے آگے اس ویڈیو که اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس سیگریšے کی موجرمنٹ شیٹ کو کیسے ٹیا کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے کی مین اریسے کونٹیٹی اور اس کے کٹھی کونٹیٹی آپ کیسے بنا سکتے ہیں. ٹوٹل ٹو کو آپ کیسے کلکویٹ کر سکتے ہیں اس کی میجرمنٹ شیٹ آپ کیسے بنائیں گے بنائنے کے بعد آپ نے ٹوٹل silicon کیسے کلکویٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس ویڈیو کا اندر آپ کو else section profile کے متعلق بتایا ہے فرور اسی ڈیٹے کے ساتھ جو آپ اپنا ڈیٹا جا رہا ہے اس کے ساتھ سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس ڈیٹا لنک کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے الیویشن کو چینج کیا تو یہ سارا کو چینج ہو رہا ہے یہ گریڈو اگر آپ نے کیسے لگانے ہیں ورٹیکل کلز آپ نے کیسے لگانے ہیں یہ جو واپس اینس ایل کا جو ڈیٹا جا رہا ہے اور یہ ایف ایر ایل فنش روڈ ڈیٹا جا رہا ہے اس کے ساتھ سے آپ نے جو کراس سیکشن بنائے ہیں اس کو پر آپ اپنی ایل سیکشن کی پروفائل کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں نے پوری ڈیٹیٹ کے ساتھ آپ کو یہ چیزوں کو مطلق بات کی آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اسے پہلے میں بتا دوں کہ ہم انجینئر کے سروسز فرہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو ٹاپوگرافی سروی ہے ہم آپ پر لینڈ مارکیشن ہے روڈ کنالز ہے ایز بیٹ سروی ہے بیڈنگ میٹی سٹوریز پلازا کے مطالق کوئی ڈرائنگز وغیرہ بنونا چاہتے ہیں لینڈ ورنپنٹ پلاننگ ہے ٹاپوگرافیکل سروی ہے گوگل سرویسز اور ہاؤس پلانز وغیرہ کہ مطالق جو بھی آپ کوئی ڈرائنگز وغیرہ کوئی کام آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فون نمبر جا رہا ہے اوپر ورڈس اپ نمبر بھی ہے میل ایڈرس بھی ہے آپ مجھے فون کر سکتے ہیں ورڈس اپ کر سکتے ہیں اور میل کر سکتے ہیں پاکستان کا در موجود ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو سروینگ کے حوالے سے ہر قسم کی سرویسز فراہم کرتے ہیں ٹاپوگرافیکل سروی ہے روڈ کا سروی ہے لینڈ مارکنگ کوئی بھی ہے اور کوئی بھی سوسائیٹی وغیرہ کی ٹاپوگرافی وغیرہ آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو ڈرون کے ذریعے اور ڈی پی ایس کے ذریعے اور ٹوٹسیشن کے ذریعے سہری سرویسز کے ساتھ ہم آپ کو جو بھی آپ کی پوسیبلٹی ہوئے گی اس کے ساتھ سے ہم آپ کو کر کے دیں گے باقی کوئی بھی ڈرائنگز وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں روڈس کے پلانٹ پروفیلز بنوانا چاہتے ہیں کراس سیکشن بنوانا چاہتے ہیں آٹو کیٹ کے اندر سیبل تھری ڈی کے اندر ریگل پوائنٹ کے اندر اور ایکسل کے اندر کسی کے اندر بھی آپ کوئی بھی آپ اپنی ورکنگ کروانا چاہتے ہیں کام کروانا چاہتے ہیں تو اس حصلے میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے گوگل سرمیسز کے اوپر آپ کے ایمزی فائل ہے آپ کی کئی ایمل فائل ہے آپ کوئی پلاننگ بنوانا چاہتے ہیں گوگل ایرس کے اوپر گلوگل میپر کے اوپر یا جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پروفیشنل ٹیم موجود ہے یہ میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے آپ مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں سارے کامز کے حوالے سے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں یہ ایریہ ہیں اس کے اوپر یہ ہمارے پاس سکیر فٹ کے اندر یا سکیر میٹر کے اندر یہ ایریہ ہوتے ہیں جو بھی ایریہ آپ کے جو ڈیسی میل آپ کی یونٹ ہوئے گا اس کے ساپ سے آپ کی یہ ساری ایریہ آپ کا ادھر آئے ہوگا اگر سکیر میٹر آپ کا یونٹ ہے تو سکیر میٹر کے اندر یہ ہوئے گا سکیر فٹ ہے تو سکیر فٹ کے اندر یہ ایریہ ہوئے گا تو ابھی ہم نے اس کی میجر میٹ شیٹ بنانی ان سب ایریہ اس کی یہ علا دلالہ کٹاس سکشنل پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کے ایریے علا دلالہ کلکلیٹ ہوئے ہوئے تھے اس کی ہم نے میجر میٹ شیٹ بناکی اس کا ہم نے والیوم کلکلیٹ کرنا ہے کہ قوم dich ہماری کتنی اس کے اندر آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم ادھر سے ایک شیٹ کو ادھر ایڈ کریں گے ادھر ہم اس کا نام دے دیتے ریچے رینیم کر دیں گے میجر میٹ شیٹ اس کا میں ادھر سے نام دے دیتا ہوں تو یہ ہم ادھر اس کی کونٹیٹی کلپلیٹ کریں گے ہماری فیل ایریا کارٹیری ہی کتنی آ رہی ہے ادھر آپ سب سے اوپر آپ اپنا ادھر کوئی بھی آپ اس کو ادھر سے مرج کر لیں اور اپنا پرجیک کا نام دے دے میں ادھر دے دے تو اپنا سرمین یہ سب سے پہلا ہمارا پاس آ جائے گا ادھر سیریل نمبر سیکنڈ نمبر پر ہمارا پاس آ جائے گا ادھر سٹیشن یا آڈی آپ جو برضی کہہ لیں میں ادھر سٹیشن لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہمارا پاس آ جائے گا ادھر ڈسٹنس نیکسٹ کالوم ہمارا ہوئے گا کرس سیکشن ایریا بریکٹ میں ہم اس کو لکھیں گے فیل یہ ہمارا پاس فیل کا ایریا ہوئے گا اس کو تھوڑا سا ادھر سے میں اس کو سکیچ کو بڑھا کر دیتا ہوں اور ادھر سے اس سیکشن کو چکے ادھر سے وارم آپ کر دیتا ہوں تاکہ یہ درمیان میں آ جائے اسی طرح تھوڑا سا میں اس کو ادھر سے بڑھا کروں گا تاکہ یہ فیل والا پورشن میر پاس ادھر سینٹر کے اندر رہے تو ادھر سے آپ نے اسی طرح اس کو بنا دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے مین ایریا اس کے بعد ماپس آ جائے گا کراس سیکشن ایریا کٹ اس کو میں ادھر سے کپی کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ کے سامنے ادھر پیسٹ کرتا ہوں اور ادھر سے اس کی سائز وغیرہ میں تھوڑا سا ادھر بڑھا کر دیتا ہوں یہ ماپس فیل تھا ادھر ماپس آ جائے گا کٹ کا ادھر کٹ کی ویریو آ رہی ہے آپ نے ادھر کٹ بھی لکھ دینا ہے اسی طریقے سے یہ ہم ارپس ادھر مین ایریا آ جائے گا یہ فیل کا یہ ماپس ادھر آئے گا مین ایریا اس کو ادھر لکھیں گے فیل اور اس کو ہم ادھر لکھیں گے کٹ اس کو بھی میں ادھر سے وارم ٹیکس کر دیتا ہوں دونوں پورشن کو جو ہمارے پر جا رہے ہیں ادھر سے اسی طرح ٹیکس آئیس وغیرہ آپ ادھر سے اس کے ایڈجسمنٹ کر دیں اس کے بعد ادھر آئے گی ہماری ادھر آ جائے گا ہمارا والیم والیم ہمارا آئے گا فیل کا اسی طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی یہ والیم جو ہوئے گا کاپی کر کے دوبارہ ادھر پیسٹ ہوئے گا اور ادھر اگر ہم اپس کٹ والی والیم ہے تو اس کو ساتھ ہم نے ادھر کٹ لکھنا ہے یہ ہمارا دو والیمز آ جائیں گے اور اسی طریقے سے جس طرح ہم اپس ادھر فیل والیم ہے اور کٹ ایریے ہیں تو یہ ہم اپس فیل والیم اور کٹ والیم ادھر دونوں آئیں گے تو ان دونوں کو بھی ہم اسی طریقے سے وارم اپ ٹیکس کر دیتے ہیں اس کے اور ادھر سے تھوڑا سا میں اس کو چھوٹا کر دوں گا تاکہ آخر میں ہمار پاس آ جائے گا ریمارکس ہم نے چارٹ ادھر بنا دینے سارے اس طریقے سے آپ نے اس کی سیٹنگز وغیرہ ادھر سے کر دینی ہے مختلف حساب میں آپ اس کو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے مین ایریا کٹ ایریا وغیرہ کو اگر ہمار پاس اس کے جو آئیٹمز وغیرہ وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے سیدھے ہو جائے اس کے سیزز وغیرہ آپ خود ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمار پر ٹیبل آئے گا اس کے بعد آپ نے ادھر آیا سیریر نمبر لکھ دینا ہے وان ڈو تھری جتنے آ رہے ہیں میں ادھر سے کاپی کر کے اس کو ادھر نیچے تک لیا تو جتنے کراس سیکشنز ہوں گے سارے ایریا نمبر وان پر سٹیشن آپ نے لکھنا ہے پہلا سٹیشن زیرے زیرے آ جائے گا ادھر سے آپ ایڈیسل کے اوپر آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم اپا ففٹی ففٹی میٹر کو ڈسٹنس کے اوپر سارے کراس سیکشن ہے یہ کراس سیکشن بھی جو بنے میں زیرو ہے ففٹی ہے اسی طریقے سے ہنڈیڈ ہے وان ففٹی ہے تو یہ ہمارا کراس سیکشن سارے بنے میں ادھر ففٹی ففٹی دسٹنس کے اوپر تو آپ نے وہی آٹی جو جو سی آپ کو پاکراس سیکشنز ہیں اس کو پر آپ نے ان کی آٹیز ادھر لگا دینی ہے ادھر ففٹی ففٹی میٹر کو پر رہے ہیں آپ کو پاس اگر سیونٹی فائف کو پر ہے ایتنے کو پر رہے ہیں تو آپ نے اتنی اتنی آٹیز کو آپ نے لگا دینی ہے یہ میں نے دنوں کو کپی کر کے انیچے تک لے آنگا جیدہ تک میرے پاس کرسٹنس کے اگر اینڈ آٹی آ رہی ہے تو اینڈ ہمارا پاس اتر آ رہا ہے سیکشنز کا جو ہمارے پاس اینڈ آف پورجیکٹ ہے ای او پی یہ پورے آپ نے باٹم تک آ جانا ہے سکسٹی وان پلس سکس فائف زیرو تک آ رہا ہے سکسٹین پلس فائف زیرو تک تو یہ آپ نے ادھر ہمارے پاس سکسٹین پوائنٹ فائف آیا ہے تو ادھر نیچے تک آپ نے آ کے ادھر سکسٹین پوائنٹ فائف تک اپنی آٹ ڈیس کو ادھر آپ نے لگا دینا آپ یہ دیکھ رہے کہ آڈیز ہماری ادھر لگ گئی ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سکسٹین پوائنٹ سکسٹین کو سلیکٹ کرنے اور نیچے تک آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے رائٹ کلک کرنا ہے فارمیٹ سیل کو پر آنا ہے اور اس کے بارڈرز آپ نے ادھر بنا دینا ہے آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ سارے بارڈرز اگر ہمارے ادھر بن جائیں گے آپ اوپر ڈبل شیڈڈ بارڈر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے ڈبل لائن کو سلیکٹ کر کے اور اس کو ڈبل شیڈڈ بارڈر کو پر آپ لیا ہے ادھر سے آپ نے اوپر پور جیکٹ کا نام آپ اس کو ادھر سے بولڈ کر دیں اور تھوڑا سا بڑا کر دیں ادھر ایک کالم اور انسٹ کر دیتا ہوں میں ادھر ہم اپنا اس کا نام دے دیں گے میجرمیٹ شیٹ جو بھی آپ اوپر اپنا ڈیفارڈ رکھنا چاہتے ہیں ریکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ سٹیشنز ہیں اس کو آپ ادھر نیچے تک انڈ تک سلیکٹ کر لیں جو تک یہ جا رہا ہے رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل کے اوپر آ جائیں اور ادھر نمبرز کو پر آ جائیں آپ یہ نمبرز کو پر آ جائیں گے ادھر سے آپ نے کسٹم کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے آڈی کا فارمیٹ ادھر لگا دینا ہے اس کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آڈی کا فارمیٹ ہے آپ اس کو آڈی کا فارمیٹ کو پر لے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس آر ڈی کا فارمیٹ آ جائے گا جس طرح ہم نے کراس سیکشن کے اوپر جو جن سے ہماری آر ڈی جا رہی ہیں سیم تو سیم اسی طریقے سے ہماری آر ڈی کا فارمیٹ ادھر آ جائے گا پورے ٹیبل کو آپ ادھر سے سلیک کر لیں سلیک کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے سینٹر کر دیں دونوں سیٹوں کے اوپر تو یہ مپس آ جائے گا ادھر آپ یہ ڈسٹنس دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ڈسٹنس کہہ لیں یا لیندھ کہہ لیں جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم کلکلیٹ کریں گے پہلے ڈسٹنس ہمار پاس آئے گا ڈھو 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 اس کے بعد ایس اوکل ٹو آپ نے لگانا ہے اسے ڈسٹنس سٹیشن ٹو مینس سٹیشن ون کر دیں گے اب یہ مپس 50 آ جائے گا اسی طریقے سے دوبارہ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈسٹنس ٹو مینس ڈسٹنس آپ نے ون کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے اور اس کالم کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے تیر نیچے تک آپ کو پاس پیسٹ ہو جائے گا ففٹی فیوٹی میٹر کی ڈسٹنس آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ آڈی کی شیپ کے اندر آ رہا ہے تو آپ اس کالم کو دوبارہ سیلیک کر لیں اور سیلیک کرنے کے بعد فارمیٹ سیل کو پر آ جائیں ادھر سے نمبرز کو پر آکے اور ادھر سے اس کو زیرو کار دیں یا ڈیسیمیل پیلس جتنے بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں تو یہ مرپاس ففٹی فیوٹی میٹر کو پر آ جائے اب یہ آپ دیکھ رہے کہ کراس سیکشن ایریہ ان فیل ہے یہ فیل ایریہ ہمارے پاس جو کراس سیکشن کا ایریہ ادھر آئے ہوا ہے یہ ایریہ ہم نے ادھر اس کے اندر نوٹ کرنے ہے زیرو زیرو کو پر یہ جو مرپاس ایریہ ہے یہ والا ایریہ ہے اسی طرح ففٹی والا اسی طرح وان ہنڈڈ والا یہ ایریہ آ رہا ہے یہ ایریہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اگر آپ کو پاس ہارڈ شیپ کے اندر بک کراس سیکشن ہے تو آپ اسے ڈیریک لکھ سکتے ہیں اگر excel کو اوپر آپ نے بنائیں تو آپ اتحسے just اتحسے آپ نے is equal to کرنا ہے ادھر is equal to 0-0RDA کے اوپر cross section امر پاس یہ 0-0RDA اس کا fill area امر پاس 129.575 ہے یہ آپ نے کر دینا ہے اسی طریقہ سے cart area امر پاس ادھر 0 ہوا ہے تو ہم نے ادھر 100-0 کر دینا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ cross section کے اندر امر پاس ادھر cart area fill area کے سارے cross section ہے cart area ہوئے گا تو آپ نے ادھر cart area لکھ دینا ہے یہ cart area سارا مر پاس 0-0 جا رہا ہے اس طریقے سیکنڈ نمبر کو پر آپ نے آ جانا ہے اس اگر آپ کو پاس ہارڈ شیپ کے اندر ہے تو آپ کے پاس اس کو سامنے سے دیکھ کے اور اس طریقے سے اس کے اندر ایریا جو اسے بھی آ رہا ہے اس کے کراس سیکشن کے اوپر آپ اس کا سارا ایریا ایریا سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا تو یہ پورا میتھڈ میں آپ کو پتا رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ یہ لنکس جب لگائیں گے تو یہ آپ کے ادھر سے جو ایریا آپ کا چینل ہوئے گا تو ادھر آپ کے پاس آٹومیٹکلی یہ ایریا 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 سے چینل ہو جائیں گے کوئی کراس سیکشن کے ادھر آپ کے پاس کوئی مسچیک آتی ہے کوئی چیزوں کے حوالے سے کسی چیز کے اوپر تو آپ نے یہ میجر میٹھ شیل جب اس طرح بنائیں گے تو جو بھی ایریا آپ کا ادھر سے چینل ہوئے گا وہ آپ ادھر سے ایزی کو ایزی لی ادھر آپ اپنا ڈراغ کر سکتے ہیں آپ اسی طرح اس کو ایزی کلٹو کرتے جائیں اور ادھر سے جو جو سیکشن آپ کے پاس آ رہے اس کا ایریا آپ ادھر لکھتے جائیں آپ نے ادھر سے ایزی کلٹو کرنا ہے اور رڈی کے سامنے جائنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا ایریا آپ نے سیلیکٹ کرتے جائنا ہے تھوڑی سی سویڈ میں ایزی کر دی ہے تاکہ آپ کو ٹائم ہمارا تھوڑا سا بڑھ سکے پراسس سب کا ایک ہی ہے آپ نے سارے کرس سیکشن کا ایریا اگر آپ اس کا لکھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے زکرڈو کرتے جائنا ہے ادھر سے اس کرس سیکشن کا جو ایریا والا رو ہے جو آپ کا سیل لے گا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے لگاتے جانا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لگ جائے لیکن آپ نے اس کو پر پریشان نہیں ہونا اس ساری ورکنگ آپ نے اسی طرح کرنی ہی اس طریقے سے مجھے میں آپ کے سامنے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سیکشن پلس زیرو زیرو والا کرس سیکشن اس کو پر بھی آپ نے ادھر آنا ہے اور اس کا ایریا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ادھر آپ جس کو پر بھی آپ سیلیکٹ کریں گے تو سیکشن کا شیٹ اور اس کا جو سے کالم ہوئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر اسی طریقے سے آپ جو جو سے بھی سیٹ کرتے جائیں گے تو وہ کالمز ہمارے ادھر آ جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ڈیسی میر پیلسز زیادہ ہیں آپ اس سارے کالمز کو ادھر سیلیکٹ کر لیں اس سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک پر آ جائیں فارمیٹ سیل کے اوپر چلے جائیں ادھر سیل نمبرز کو پر آ جائیں اور ٹو یا ٹری جتنے ڈیسی میر پیلسز آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے رکھ لیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سارے ایریے بنا دی ہیں ابھی آپ ہم نے مین ایریے کو پر آ جائنا ہے زیرو زیرو جو والا جو ہوئے گا سیکشن اس کے اندر سارا ہمارا زیرو زیرو کا ہی آئے گا پہلا ہمارا زیرو کا ہوئے گا سیکنڈ نمبر سارے پر آپ نے آنا ہے اس یقل ٹو لگانا ہے بریکٹ آپ نے لگانا ہے ایریہ اے اوپر والا ایریہ پلس آپ نے ایریہ بی کرنا ہے اس کی بریکٹ کو کلوز کرنا ہے اور ڈوائٹ بائی ٹو کر دینا ہے یہ مرپس اس کا ایوریج ایریہ آ جائے گا آپ اس کی ایوریج ویسے بھی لے سکتے ہیں آپ اس یقل ٹو کرکے ای بی جی ایوریج ایوی کریں گے تو یہ ایوریج ہمارے پاس آ جائے گے آپ ادھر سے ایوریج اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے جو ان سے بھی دو سیل آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا ایبریج ایریا آپ ادھر سے لے کے بیک کر دیں تو یہ ہمارے پاس ان دونوں کا بھی ایبریج آ جائے گا تو دو فرمولے میں نے آپ کو بتایا دونوں طریقے سے آپ اس کے پر کام کر سکتے ہیں ادھر سے میں دوبارہ آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے اس اکلٹو کرنا ہے ادھر سے ایریا اے پلس کر دینا ہے ایریا ب اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا ہے یہ ہمارے فسٹ میتھڈ آیا گا سیکنڈ میتھڈ آپ نے اس اکلٹو کرنا ہے اے بی آپ نے ٹائپ کرنا تو یہ ایبریج آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر سے آپ نے دونوں جو پالم ہیں ان دونوں کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کی بریکٹ کو آپ نے کلوز کر کے انٹر کر دینا ہے دونوں کا میتھڈ سیم تو سیم ہے جو جو سب یہ آپ میتھڈ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ میتھڈ آپ ادھر یوز کر سکتے ہیں تو ادھر سے میں اس کو ختم کرتا ہوں اور دوبارہ ادھر آ جاتا ہوں ایبریج کا میتھڈ لیتا ہوں میں ایز اکلٹو اے بی یہ ایبریج آ جائے گا ڈبل کلک آپ اس کو کر کے اور ایریا وان ایریا ٹو کو آپ سیلیکٹ کر کے بریکٹ کو آپ کلوز کر دیں اور دوسرے آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں ڈبل کلک کریں گے تو یہ ٹوٹل ایبریج جو ہے ہماری سارے دونوں پوائنٹس کے سارے ایبریج ایریا ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے فیل ایریا آپ نے پہلے لکھا اس کے بعد ہم نے اس کا ایبریج ایریا ایدھر بنا دیا ہے کٹ ایریا کٹ ایریا میں پاس سارے زیرو زیرو جا رہے ہیں تو یہ آپ نے ادھر سے زیرو زیرو کٹ ایریا آ جائے گا اگر آپ کا پاس کوئی ویلیو آ رہی ہے ادھر کٹ ایریا سیکشن کی تو آپ نے اسی طرح سیم ٹو سیم ادھر سے اس کو ایز اکلٹو کر کے جس طرح یہ میں نے ایدھر فیل والیم کیا ہے تو آپ نے کٹ والیم بھی ادھر کر دینا ہے تو ایدھر آ ایم ایریا بھی ہمارے پاس ایدھر زیرو زیرو آ جائے گا اس کا یہ کٹ پروفیل معا پاس زیرو زیرو ہے تو اسی طریقے سے آپ ان کو سیلاک کر کے ایدھر سے آپ اس کے ڈیسی میل پیلیسٹ جو ہے وہ آپ ایدھر سے سیٹ کر سکتے ہیں مٹریپ پیلیسٹ کنا چاہتے ہیں جو بھی کنا چاہتے ہیں وہ آپ ایدھر سے بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایدھر کراسکشن کا ایریا اس کے بعد مین ایریا اس کے بعد ہمارے پاس کٹ ایریا ہمارے پاس زورو زورو تھا وہ ہم نے بنا دی ابھی یہ محس fazer volume volume فیل ہے تو فیل کے لیے جب آپ یہ بناتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا کلر میں در سے چینج کر دیتا ہوں cut اور فيل کا میں cut کو در سے red میں لے آتا ہوں اس کا muster volume ج ہوئے گا وہ بھی میں در سے اس کو red shape کے اندر ہی میں اس کو لکھوں گا تو یہ محس 성 mening fine volume or fill area اور full volume ہمارے پاس red میں آئے گا اور cut والیم اور کٹ ایریا ہمارے پاس ادھر اس کا بلیک میں آئے گا تو پہلا والیم ہمارے پاس آ جائے گا زیرو اس کے بعد آپ نے اس کی لیندھ یا ڈسٹنس کو آپ نے کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا والیم آتا جائے گا ایسی طریقے سے آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں یا آپ کا کارنر سے پکڑ گئے نیچے تک پیسٹ کر دیں گا تو یہ آپ کا پاس ٹوٹل ہر آٹی کے سامنے اس کا والیم آ جائے گا بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والیم آیا یہ ہمارے پاس زیرو پلس فیفٹی والا آیا ہے زیرو زیرو والا جو ہوئے گا پہلا جو ہوئے گا وہ ہمارا زیرو ہوئے گا اس کے بعد یہ سارے ملٹیپلائیڈ بائی مین ایریا ملٹیپلائیڈ بائی لیندھ آپ کرتے جائیں گے تو یہ سارا ہمارے پاس اس کا والیم آتا جائے گا ایسی طریقے سے آپ اس کالومس کو بھی آپ ادھر سے سیلیکٹ کر دیں اور اس کے جو ڈیسیمیل پلسز ہیں اس کو آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر دیں تھری فگر میں آپ لے کر آنا چاہتے ہیں تھری فگر یا فور فگر کے اندر تو آپ اتنے فگر کے اندر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کٹ والیم آمار پاس زیرو ہے تو وہ زیرو ہی آئے گا اگر آپ اس کا فرمولا بیسے بھی لگانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتے تو اس میں آپ نے مین ایڈیا ملٹیپلائیڈ بائی ڈسٹنس آپ نے یہی والا کرنا ہے تو اس کو آپ کر دے جائیں گے تو جو جو سی ویلیو ہوئے گی وہ آپ کی آٹومیٹکلی ادھر کلکلیٹ ہو جائے گی تو آپ اسی طرح اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے ڈیسیمیل پلسز آپ ایڈجسٹ کر لیں جیتنا کرنا چاہتے ہیں ریمارکس والے کالوم کو آپ تھوڑا سیدھر بڑھا کر دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ساری میجر میٹ شیٹ ہم نے بنا دی ہے اس میں ہمارے پاس فیل ایریا اور کٹ ایریا دونوں آئے ہیں تو دونوں کا میسٹڈ سیم ٹو سیم ہے آپ کو پاس کٹ ایریا ہمارے پاس ادھر سارے کلس سیکشن کے اندر ادھر زیرو زیرو جا رہا ہے کسی کلس سیکشن پر ہمارے پاس ادھر کٹ والی ویلیو نہیں تھی اگر آپ کو پاس کٹ والی ویلیو ہے ہے تو وہ ویلیو آپ ادھر ریکھیں گے اور سامنے اس کا آپ اپنا ویلیوم آپ کرکلیٹ کر لیں گے تو یہ اسی طریقے سے شیٹ کو آپ نے ادھر کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہ فیل ویلیوم اور کٹ ویلیوم کو آپ نے سارا سیلیک کرنا ہے نیچے اند تک آ جانا ہے ادھر آپ نے ایک کالم تک سیلیک کر لینا ہے اور دوسرے آٹو سام والے بیٹن کو آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ماں پر ٹوٹل ایری ویلیوم جو ہوئے گا وہ سارا ادھر آ جائے گا آپ اس کا ٹیک سیلز وگرہ بڑھا کر سکتے ہیں اور ادھر آپ اس کو دونوں سیلز کو آپ مرج کر لیں اور ادھر آپ نے ٹوٹل ویلیوم آپ فیل کر دیں اس کو اس اکول ٹو کر لیں تو یہ اس کا سیلز وگرہ آپ بڑھا سا بڑھا کر دیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ سے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل فیل ویلیوم ہمار پاس آ گیا تری ون زیرو ایٹ ایٹ ٹو پوائنٹ ٹی ٹو ون یہ ہمار پاس آ گا c Hafib ۱ سٹھ اس کا جو نیکسٹ پراسیجر تھا ہمارا میجرمنٹ شیٹ کا وہ ہم نے اس کے اندر پراپرلی طریقے سے بنانا سیکھا ہے کہ ہم اس شیٹ کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ادھر اس کا اپنا اس کی آلس سیکشن کو ہم نےڈرا کرنا ہے آلس سیکشن پروفائل اپنی اسی کراس سیکشن کے حساب سے یہ نسل ہمارا پاس جا رہے ہیں اس کا سینٹر لینڈ کے جوUEVشن آرہ ہے اس کے اوپر اور اسی طریقے سے ڈزائن لینڈ کے جو ہمارا پاس سینٹر لینڈ کے الیویشنز آ رہے ہیں اس کو پر ہم اپنا ادھر ایل سیکشن کو ڈراغ کریں گا تو اس کو ڈراغ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے ہم نے ادھر نیچے ہم نے ادھر پہلے لکھنا ہے اپنے اسٹیشن یا آڈی اس کے بعد آپ نے ادھر اس کے بعد آپ نے ادھر لکھنا ہے این نسل اس کے بعد آپ نے ادھر ایف آرل اسٹیشنز لیول آپ نے یہ بنا ٹنا نہیں ہے اس کا بعد این پہلے ٹاکڑے دے ہیں ایف آرل jun Mel 50'x0 نوان چھوڑے کٹے زہن گئے ا position ہم نے سارا سارے نسلِ ہے employed我们 sind ein slorter جہائے ہیں اس کے بعدapterام Braun ڈیٹاہ Anthony اگرم são ڈیٹی ڈیٹی اس کے ساری اسی طریقے سے ان آر ڈیس کو ہم نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے ہم نے رائٹ کلک کر کے ادھر فارمیٹ سیل کے اوپر آ جانا ہے فارمیٹ سیل کے اوپر آئیں گے ادھر سے ہم نے سب سے پہلے کسٹم کے اوپر جانا ہے اور اس کی آر ڈی کا فارمیٹ ہم نے ادھر بنا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر ڈی کا فارمیٹ آ گیا ہے اس کے بعد دوبارہ ہم نے فارمیٹ سیل کے اوپر جانا ہے اور ادھر سے ہم نے اس کی alignment کو پر آ جانا ہے اس کی alignment ہم نے ادھر 90 کو پر کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ 0, 50, 100, 150 کو پر یہ ہمارے پاس vertical alignment کو پر آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس سارے columns کو ادھر سے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد end پر کرنا ہے اور اوپر column width کو پر ہم نے آ جانا ہے column width آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر 8 point آ رہی ہے ہم نے ادھر column width 3.5 کی ہم رہ دیں گے اس کو بعد میں ہم adjust بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا جتنے آپ زیادہ یہ بڑھا کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 ہے ہم اس کی در سے 5 رکھتے ہیں تو 5 کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک page کے اوپر ہمارے پاس پورا آ رہا تو آپ نے اس کی stations کو اسی طریقے سے بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس station کو select کر لیں اس کو bold کر کے text size وغیرہ بڑھا کر دیں اور اسے draw height وغیرہ بھی آپ اس کی adjust کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ادھر اپنی ڈیز لگا دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر نسل اس کو لگانا ہے نسل کو لگانے کے لیے ہم نے ادھر نسل کے اوپر آ جانا ہے ادھر نسل کے اوپر آ جانا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس ادھر اس کے descriptions وغیرہ سارے لکھے ہوئے ہیں ان points کے جو بھی ہیں جتنے جتنے points سارے ہیں سب کے description ہمارے پاس ہیں left side ہے right side ہے center line تو ہم نے anacel کا central reun号 eliminated ادھر سے pick کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ان سب کو ادھر سے select کریں گے پوری 오래 کائلون کو ادھر امیل نسل ہے ہم نے ادھر انڈ تق سنلے کائلونی جتنے ہم عاپس جا رہے ہیں سارے کائلون کو ہمیں select کر لینے اور select کرنے کے بعد اس کو ہم نے ادھر اوپر آ جانا ہے ادھر سے insert والے table کے اوپر سیکنڈ نمبر کوWن insert کر لینے ادھر سے ہم نے table اس concert کالوم اس کو آپ select کرلیں اور ادھر سے insert والے کالوم کو پر آ جائے یہ table والا option ہے آپ نے اسے table کو click کرنا ہے یہ table آپ دیکھیں گے ہمارا select ہو جائے گا آپ نے اس کو okay کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں پر کالومز آ گئے اس کے بیچ میں آپ نے ادھر سے description والا جانگ ہوئے گا اس کو پر آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے سب کو select ختم کر دینا اور center land جو ماں پر جا رہی ہے اس کو آپ نے check in کر کے اوکی کر دینا آپ والطkey کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے میرے پاس سینٹر لینن کے Tir pesos ادھر آ جائیں گے آپ نے یہ RI kes ko ڈسے copy کر لینا یہ سارے licessions جتنا جا رہے ہیں لیکن آپ نے table کو ادھر select کر لینا ادھر سے آپ اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد else section کو دوبارہ آجانے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ویسے سینٹر والا سینٹر آجانے آپ نے اندھر آنا ہے اس کو transpose اوپر آپ سینٹر السینٹر سے اس کو paste کر بنا آپ پیسٹ کر رہے ہیں تو یہ امار پاس سارے کالن پیس ہو جائیں گے امار پاس یہ ہریزنٹل پیس ہو گئے آپ نے اسے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور فارمیٹ سیل کے اوپر دوبارہ آ جانا ہے اور ٹیکسٹ کو پر آ کے آپ نے اس کو ٹیکسٹ کو جدہ سے نائنٹی کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے سال ہمار پاس ادھر اسی طریقے سے اس کے این نصر سارے ہمار پاس ادھر آ جائیں گے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے اس کے کلرز وغیرہ جو در ٹیبل کے تھے وہ بھی در آئے میں تو آپ ٹیبلز کے کلر کو ادھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر لیں سارے کلرمز کو ایڈ تک سیلیکٹ کر لیں اور ادھر اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے اس کو نو فیل کر دیں لہو دیوی ہم آپ پاس سارے اس کے جو کلرز وغیرہ ہوں گے ختم ہو جائیں گے ڈیسی میر پیلیسز آپ ادھر سے اس سکتے ہیں تری فگرز رکھنا چاہتے ہیں فور فگر رکھنا چاہتے ہیں جتنا بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کو ادھر لگا دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس ٹیشن لگا ہے اس کے بعد یہ ہم آپ سارے ادھر نسل آگئے ہیں اس کے بعد ہم آپ پاس سے فنش روڈ لیول ایف آرل ایف آرل کو پر آ جائیں گے یہ آپ دیکھیں کہ ایف آرل ہم نے پچھلی ویڈیو کر آپ میری دیکھیں گے جس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ ورکنگ بتائی تھی تو یہ ہم نے اس کے اندر نوٹ کیئے تھے تو اسی طریقے سے یہ ایف آرل جو آ رہے ہیں اس کو آپ نے در سے کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر ایل سیکشن کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے آکے اس کو پیسٹ ایز ٹرانسپوز آپ نے کرنا ہے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سیم ٹو سیم فرمیٹ سیل کو پر جانا ہے اور دیو ٹیکس سائز آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے پر آپ اس کو رکھ کے اور ادھر سے آپ اس کے ڈیسیمر پیلیسز آپ ایڈیجیسٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر اسشن لگا دیئے اس کے بعد اینسل لگا دیئے اس کے بعد ہم نے اس کے ایف آرل لگا دیئے ایف آرل کا آپ کلر وغیرہ چین کرنا چاہتے ہیں ریڈ دے ہیں اس کو آپ ادھر سے بولڈ کر دے اسی طریقے سے آپ اینسل کو بھی آپ اس اس کالم کو سیلیکٹ کر کے اس کو بلیک رکھنا چاہتے ہیں تو بولڈ کر دیں ان کو آپ ادھر سے سینٹر میں سارے کالمز کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر کے لے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے اس کو پورا بنا دیا اس کا سیل کو ادھر سے ہی ہماری آر ڈیز والے سیل کے اندر ہم آپ اپر ٹیبل لی انسائٹ ہوا ہو آپ اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر کے بارڈر کے اوپر آ جائیں فارمیٹ سیل کے اوپر ادھر سے آپ ڈبل ایرو اس اس کا سیلیکٹ کر کے اور اس کو آؤٹر بارڈر آپ ڈبل کر دیں اور انڈر بارڈر آپ اس کا سنگل کر دیں گے تو یہ ہمارا پاس ادھر بارڈر کی شیپ کے اندر آ جائیں گے تو یہ ہم اپر اس الیویشن آگئے اس کے ان الیویشن کے اوپر ہم نے ابھی اپنا ال سیکشن کی پورفیل جو ہے وہ ادھر اوپر ٹرا کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دونوں ایف آرل اور این اصل دونوں ٹیبل کو ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ آپ اس طرح سیلیکٹ کر لیں گے اس کو اپنے انسیٹ کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ ڈیٹا لائن اور ایریا چارڈ جو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کراس سیکشن بنانے کے لیے ہم نے ایکس وائی سیکٹر کو یوز کیا تھا اور اس کے لیے ہم لائن اینڈ سیکٹر ایریا چارڈ کو ہم یوز کریں گے ادھر اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں لائنز امار پاس آ جائیں گی مختلف لائنز وگرہ آ جائیں گی جو سی بھی لائن آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں ڈاٹر رکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر کا آپ کو پوائنٹس نظر آئیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ سیمپل لائن لگا رہا چاہتے ہیں تو آپ فرس لائن کو ادھر سے لگا سکتے ہیں تو ادھر سے ہم اس کی یہ لائنز جو ہمارے پر ڈاٹڈ جا رہی ہیں ان لائنز کو ہم ادھر سے اس کو سلیک کر لیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ data ہمارے پاس ادھر چارٹ ہمارے پاس اس کا ڈراؤ ہو گیا ہے اس چارٹ کو آپ موو کر دیں اور ادھر سے آپ اپنے بالکل ایگزیکٹ جس طریقے سے ہمارے پاس یہ سیکشن جا رہا ہے اس کے ساب سے آپ اس کو ادھر ایڈجسٹ کر دیں اب یہ آپ دیکھیں گے ایڈجسٹ کیا ہے تو ہمارے پاس پورا چارٹ ادھر کمپلیٹ ڈراؤ ہو گیا ہے اس کو باہر ایڈجسٹ کیا رہا ہی ہے اس میں باہر کیلیک کریں اس لائن کو آپ کلیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے مپس ایفارل کر لائن جا رہی ہے اور نیچے والی لائن کو آپ کرے ٹھر ہی آپ کیلیون کر وہ اس ساعت ساعت اس کا موصل کیا successionус کا ساعت شدہ کریں گے ایدھ سے ہمارے ایڈجسٹ کینی ossات کا فارل کا udes کے تراؤ کیلیون کا ساعت کہ انتہائی ٹھر ہیٹ ایڈجسٹ کیا centro کروں گا اور نیچے والے لائن کو آپ کیلیون کا ساعت سے آپ کے سامنے فیل آپشن آ جائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے گے کہ جو مابہ مارکر جو ہے وہ ریڈ ہے اور آؤٹ لائن جو ہم آپس وہ بلو جا رہے ہیں ہم آؤٹ لائن کو بھی در سے ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائن کے ساف سے تو آپ دیکھیں کہ مابہ پس لائن ادھا ریڈ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ مارکر کو بھی ادھا سے چین کر کے جو انسر بھی کلر آپ اس کا مارکر ریڈ کرنا چاہتے ہیں blue کرنا چاہتے ہیں الیدہ الیدہ color دینا چاہتے ہیں تو اب اس کا الیدہ کلر بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کے ایری وشن کے ساب سے آ جائے گا اسی طریقے سے اینہ السل کی لین کو بھی آپ select کر لیں پوری لین کو آپ ادھ سے اسی طریقے سے select کر لیں یہ اور right click کر لیں outlion جو ہے آپ اس کو دسے اس میں black کر دیں اور اس میں اسی طریقے سے دوبارہ outlion میں آ جائیں اور نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین کی ورث بغیرہ جاری ہے آپ اس لین کی ورث کو جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دوبارہ آپ آئیں گے دیشنے یہ ڈیش لین جا رہی ہے ڈیش ٹیپ جا رہی ہے آپ این اصل زیاری بات ہے این اصل جو ہوتے ہیں وہ سارے ڈیش لین کے اوپر شو ہوا ہوئے ہوتے ہیں آپ ادھر سے کوئی بھی ڈیش اس کا سیلیک کر لے تو یہ آپ کو سامنے وہ ڈیش کی سکل میں آ جائیں گے اسی طرح رائٹ کلک کر کے اور جو اس کے مارکرز وغیرہ ہیں وہ آپ بلیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بلیک شیپ کے اندر آ جائے گے اسی طریقے سے اس لین کی ویرت کو بھی آپ ادھر سے جو اگر موٹا کرنا چاہتے ہیں اس کے ویٹ وغیرہ بڑھانا چاہتے ہیں جتنا تو آپ اسی طریقے سے اس کے لین کا ویٹ وغیرہ ادھر سے آپ بڑھا سکتے ہیں جتنا بھی آپ اس کو ازری رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں اپس بنی ہے اوپر آپ چار ٹائٹل دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ میں پاس ادھر اے کٹرول اے اس کو میں دسے ٹائٹل کو اسلیک کر دیں دسے اور اس کو ختم کر دیں اور یہ اپنے پورجیکٹ کا نام لکھ کے اور آپ اس کے اوپر شو کر سکتے ہیں میں دس اس کا ایل سیکشن پروفائل نام دے تو آپ اپنے پورجیکٹ کے حساب سے اس کا نام دے دے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اس کا اور اس کا اسی طریقے سے اس کے کلور اگرہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ بولٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کے پلیسمنٹ آپ جگہ چینج کر سکتے ہیں اس کا لرز وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو بولٹ کر کے اس کا ٹیکسیج وگرہ بھی آپ ادھر بڑا کر سکتے ہیں س languق ree سا savvy دیکھ رہے گی ہم آپا پاس ادھر اس کے سایڈ کے اوپر اس ساری اس کا فیصلیewốشن آ رہے ہیں نیچے اس کے نامبرز آ رہے ہیں نمبرز آپ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ نمبرزوں ختم کردیں تو یہ مپس نیچے آجائیں گی سیریز ون سیریز ٹو آ رہا ہے آپ اس کو سیلیک کر کے رائٹ کلک کر دیں سیلیکٹ ڈیٹا کو پر آ جائیں گے آپ دیکھیں کہ سیریز ون اور سیریز ٹو ہم آپ پر جا رہے ہیں جب سے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اور سیریز ون جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ایف آرل ہے آپ نے اس کا نام جیسے چینج کر دینا ہے ایف آرل ہو کے کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے ایف آرل ہے نیچے چینج ہو گیا سیکنڈ نمبر کو پر آپ آئیں گے ایڈٹ کر دیں گے اس کا نسل یا این جی ایل جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں کر دیں گے کر کے اوکے کریں گے تو یہ آپ کو پاس دونوں اس کے لیجنڈ اتر سے چینج ہو جائیں گے جس طریقے سے جو جو سا بھی آپ کا کلٹ جا رہا ہے اس کے بعد اس کے اندر اگر آپ اس کے اندر گریڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں گریڈ وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں اپنی ویڈکل کرس وغیرہ لگانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس چارڈ کے اندر اپنی پروفیر کو دیکھتے آپ اس کے اندر سارا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ چارڈ کو دیسے تھوڑا سا موو کر دیں اوپر آری سیڈ پر ایک سیل اوپر کر دیں ادھر ہم آبا ایف آرل آر تھا آپ ادھر اس کے نام دے سکتے ہیں گریڈ کا نام دے سکتے ہیں تو آپ کے پاس ادھر آپ نے اس سیل کو جتنے جتنے آپ کا گریڈ جا رہا ہے آپ ادھر اس کو ہائلائٹ کر دیں اور ادھر آپ اپنے گریڈ کی کلپلیشن آپ کر سکتے ہیں سپوز یہ ایٹھ ہنڈر تک میرے پاس گریڈ جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ ادھر سے میرے پاس یہ گریڈ چینڈ ہو رہا ہے ادھر سے اسی طریقے سے مختلف گریڈز وغیرہ جا رہا ہے آپ ادھر سے جو بس کی کلپلیشن ہے آپ نے ایزو کلٹو کرنا ہے یہ و ایلی کو لے لے نایے جہاں آپ کا کلپلیشن مکات کرنا ہے قموcul اللہ کا QUE了 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تو ایزو کلپل 않고 یہ اپنے گریڈ سے یو کر کنے کلپلے پاس بس لک luôn ۔ ۔ اپنی آپ کو لپلے پانے خیلے پانے שא�لیویٹ deed اپنی کے آپ کو پانے کے اندھر مکاتلی آئے تو دیکھ سنے کو بل میں کلپلیشن کر دے گیز گیز گیزیا کاملے Cóتا ہونے اس جو دیکھنا چوار کنا ہے ڈسٹنس ایٹ ہنڈرڈ مائنس زیرو زیرو کے اوپر اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کی بریکٹ کروز کر کے دونوں بریکٹس کر دینا ہے اور ملٹی پلائیڈ بھائی آپ نے ہنڈرڈ کر دینا ہے ہنڈرڈ کریں گا تو یہ محبس ادھر اس کا گریڈ آ جائے گا یہ فاس جو محبس گریڈ ہوئے گا ہے ادھر تک الیویشن کا گریڈ جو ہوتا جائے گا آپ ادھر سے جو اسے بھی ایلیویشن وغیرہ چینج کریں گے جس طریقے سے بھی کریں گے تو یہ آپ کی ساری چیزیں اوپر سے ایلیویشن اور اسے اس کے گریڈ وغیرہ سارے چینج ہو جائیں گے تو آپ اس کو اسی طریقے سے ان کے گریڈ وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں جس میں نے آپ کو اس کا میتھرڈ بتایا ہے اسی طریقے سیکنڈ نمبر کو پر ہم آپ پاس گریڈ ٹو جا رہا ہے آپ ادھر سے بھی اس لینڈ کو مرچ کر دیں اسے از اقل ٹو کر لے اور آپ نے ڈبل بریکٹ لگا دینی ہے لازٹ والا ایلیویشن منس آپ نے ایسے فرسٹ والا ایلیویشن لے لینے نمبر کو کلوز کر کے ڈیوائڈڈ بائی دوبارہ بریکٹ لگانی ہے اور انڈ اسٹیشن منس آپ نے ایسا سٹار اسٹیشن آپ نے کر دینے منس اور بریکٹ کو کلوز کر کے اور اپنے ملٹیپلائیڈ بائی ہندڈ کر دیں گے ہندڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا سیکنڈ گریڈ ادھر سے آ جائے گا اس پورشن کا تو آپ جو جو سے بھی گریڈ لگانا چاہتے ہیں اس کا آپ ڈیسی میل پیلیسز آپ اس کے ایڈجسٹ کر لیں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں تھری فگر کے اندر یا فور فگر کے اندر تو آپ سامنے ادھر آ جائیں گے ادھر اما پاس یہ گریڈ آئے گا یہ اوپر اما پاس گریڈ آ جائے ادھر اس کا آپ اس کو اسی طرقے سے بلکہ اس کے ساتھ کر دیں اور اس کے ایڈجسٹ 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 ایڈجس سیلیک کر دینا ہے اور یہ جو ہم نے کپی کیا ہے اس کو اپنے ادھر پیسٹ کر دینا ہے آپ نے ادھر آ جانے اوپر اور یہ نیچے گریڈ آ رہا ہے ہم آپ پوائنٹ تھری سکس کا تو آپ نے پوائنٹ تھری سکس پرسنٹ ادھر اپنے لگا دینا ہے یہ آپ اپس گریڈ آ جائے گا آپ اس کی ڈریکشن وغیرہ اسی طریقے اس کو بر چینج کر سکتے ہیں جدہ تک یہ آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگز وغیرہ مختلف کرنا چاہتے ہیں اس کا سیز وغیرہ بھی آپ بڑا یا چھوٹا اس کا کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کے اوپر آپ سیلیک کر کے ادھر سے جتنا بڑا آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا گریڈ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو دوبارہ اس سے کپی کر لیں اس چارٹ کو اپنے کپی کرنا ہے اور ادھر آپ نے دوبارہ اس کو پر پیسٹ کر دینا ہے یہ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے پیسٹ ہو جائے گا ہمارا پاس ادھر اس چارٹ کو اپنے در سے سیلیک کر لینا ہے اور سیلیک کرنے کے بعد موف کرا کے سیکنڈ نمبر کو پر لکھتے ہیں ادھر ہمارا آ رہا ہے پوائنٹ ٹو ایٹ فائیو کا تو اپنے ادھر گریڈ اس کو چین کر دینا پوائنٹ ٹو ایٹ فائیو کا آپ گریڈ لگا سکتے ہیں اوپر بھی لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو وٹی کر کر عام اس کے اندر آپ کو پاس ڈیٹک اندر ہے تو وٹی کر کر عام کو بھی سیم تو سیم اسی میتھڈ کے ذریعے آپ اس چارٹ کو کپی کر کے اور جہاں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ پیسٹ کر دیں اس کو ادھر میں اسے چارٹ کو میں نے موف کرنا ہے یہ چارٹ کو موف کروں گا اس کو میں بالکل ایکزیکٹ اپنی میلوکیشن کو پر لے کر آتا ہوں یہ چارٹ ادھر آ جائے گا آپ اس کو بالکل ایکزیکٹ اسی طریقے سے بلکل 90 کو پر رکھ سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کا سیاز وغیرہ بڑھا کر سکتے ہیں اور ادھر آپ نے جو بھی اس کے اندر ٹیکس لکھنا ہے ادھر سے آپ اس کو موو کر دیں اور وی پی آئی اسٹیشن اپنے ادھر لکھ دینا جو اسے بھی آپ کو پاس آ رہا ہے سپوز میں پاس زیرو پلس 800 کو پر آ رہا ہے اس کا وی پی آئی اسٹیشن لکھ دینا ہے اس کے بعد انٹر کر کے نیچے آ جائیں جو آپ کے ڈرائنگ کے اندر دیا گیا ہے اس کا آپ نے وہی لکھ دینا ہے میں سپوز یہ لکھ دیتا ہوں فائیو ٹری سکس پوائنٹ نائن ٹو سکس اس کے بعد نیچے ویٹیکل کرب لینڈ اس کی شوٹ کی ہے ویٹیکل کرب لینڈ اس اکل ٹو کر لیں جتنی آپ کی ڈرائنگ کے اندر دی گئی ہے ٹو فیفٹی دی گئی ہے تو آپ نے جسے ٹو فیفٹی اس کی آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر ویٹیکل کرب جب آپ لگائیں گے تو وہ ویٹیکل کرب بھی ادھر ڈرہ ہو جائے گی اوپر گریڈز وغیرہ جس طرح آپ کی ڈرائنگ کے اندر پوری اس کی پروفیل وغیرہ جاری ہوتی ہے تو سارا کے سارا وہ آ جائے گا تو آپ ویٹیکل کرب کو رکھیں اوپر یا نیچے جدھر بھی آپ اس کو ایڈیجسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ایڈیجسٹ کر کے اس کا رکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکس سیز چھوٹا بڑا اور اس کا کرب وغیرہ جو بھی آپ چینج کھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ ویٹیکل کرب کے ساتھ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی آپ نے کیسے ٹیٹر کو ایڈ کرنے گریڈ کی کربیلشن بھی بتائیے اس کے اندر اوپر آپ نے کیسے گریڈ لگانے ٹینک سے دیکھ کے لگانے آپ نے کیسے لگانے ہم انجینئر کی سرویسز فراہم کرتے ہیں جس کا اندرہ ہم آپ کو لائن ڈیمارکیشن ہے روڈ کنالز بیڈ سروی بیلڈنگ ملٹی سٹوریز پلازا لائن ڈیویلمنٹ پلاننگ ہے ہم آپ کو ٹاپوگرافی سروی ہے گوگل سرویسز اور ہاؤس پلان انٹیریئے ڈیزائن وغیرہ کسی بھی قسم کا آپ کام کروانا چاہتے ہیں ٹاپوگرافی کے مطال لے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر آپ کہیں بھی کام کروانا چاہتے ہیں ٹاپوگرافی کا ہے روڈ سروی ہے لائن ڈ مارکنگ ہے یا آپ کا پاس سوسائٹی کہ جو بھی ٹاپوگرافی وغیرہ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جی پی ایس اور ٹوٹسیشن کی کمپلیٹ سہولیت اور اچھی ایکسپیرنس وڑڈ ٹیم موجود ہے جس کی مدد سے ہم آپ کو اچھے طریقے سے سارا کام کر کے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے لائن ڈوالپنٹ کی پلاننگ وغیرہ کوئی سسائٹی وغیرہ ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں آپ سیوریچ پلان بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں آپ نے کوئی یہ بھی گوگل سرویسز کے اوپر کے ایمزی فائل بنوانی ہے لائن ڈ میپس ہے اسی طرح گوگل ارث کے اوپر آپ کوئی پلاننگ وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں یو ٹی ایم کوئی نیٹس کی کلکلشنگ وغیرہ یا جو بھی چیزیں اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں باربینی شیڈوز کے حوالے سے بریجز کے اوپر ریٹیلنگ واز ہیں کلورٹس ہیں جس کے اوپر بھی جو بھی ڈیزائن یا باربینی شیڈوز وغیرہ آپ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ اوپر میرا فون نمبر نظر آرہا ہے آپ کو وارس اپ نمبر بھی ہے اور میرا ایڈرس وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے تو کمپلیٹ سرویسز ہم آپ کو فرام کرتے ہیں ہمارے پاس اچھی ٹیمز موجود ہیں پورا ہمارا آفس ہے لاہور کے اندر آپ ہمارے ساتھ کنٹیک کریں اپنے دوستو یاروں کو جس نے بھی کام کروانا ہے تو آپ اس کے لیے مجھے ریکمینڈ کریں میرا نمبر آپ اپنے نوٹ کر لیں اور اپنے تمام جس نے کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ پروفیل ہمارے ادھر ڈراؤ ہو گئی ہے تو یہ ابھی ہم نے کراس سیکشن کے اوپر ہم نے ویڈیو کو سٹارٹ کیا تھا کہ ہم اپنے ایکسل کے اندر کراس سیکشن کو کیسے بنا سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی کراس سیکشن جب ایکسل کے اوپر بنانے اس کا شروع سے میں نے آپ کو ڈیٹا بتایا کہ ڈیٹا کو آپ نے کیسے بنانے اس کے ادھر یہ دیکھیں کہ میں نے چارٹس بنائے تھے سارے کالمز کو بھی بتایا میں نے ادھر سے آپ سیلیکٹ سکوال کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مپس اندرسل کا ڈیٹا آ جائے گا جو ہم نے پہلے فیلڈ بک کس آپ سے لکھا تھا اس کی ویڈیو میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو کو پر میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ اپس کو کیسے کریں گے اس میں ایف آرل آپ نے کیسے لکھنے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے فارمولاز وغیرہ ادھر کلپلویٹ ہوئے میں لگے میں تو یہ فارمولا آپ نے کیسے بنانے اس کو آپ نے کیسے لکھنا تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایریا انٹو کی کلپلیشن کے متعلق میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا اس کے بعد کلپلیشن بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے اندر یہ دس میں نے ہائیڈ کیے انہائیڈ کرتا ہوں تو یہ اس کے اندر ہم آپ پاس ایریا اور والیم کی ساری کلپلیشنز وغیرہ ادھر ہوئی بھی ہوگی تو وہ آپ نے اس کو چیک کل لینا ہے اس کے ساتھ سے پوری سیٹنگ کی تھی اس کے بعد کلپلیشن کا رنٹ کا میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے لے کے گئے اس کے اندر ہم نے اس کی میجرمنٹ شیٹ بنانی ہے اس کا والیم کلپلیشنز کرنا ہے ایریا کلپلیشن کرنا ہے اس کا پورا میتھڈ میں نے آپ کو بتایا ایل سیکشن کی پروفائل کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسی دیٹے کے ساتھ سے ایل سیکشن کی اپنی پروفائل بنانے چاہیں گے اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ہماری ویڈیو اس سیکنڈ پارٹ کے اندر ہو گئی ہے کراس سیکشنز کے حوالے سے ایکسل کے اندر ہم اپنا ورکنگ اپنی کونٹیٹیز وغیرہ کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کو کیسے کلپلیشن کر سکتے ہیں اس کو کیا میتھڈ ہوئے گا